یہ ہوتے ہیں انتظامات اسے کہتے ہیں ملک ایک ہمارا ملک ہے اس میں ہمارے وزیراللہ سندھ کا مراد علی شاہ نے پورے شہر کو بند کر دیا ہے اور بند کر کے انہوں نے کیا کام کیا کوئی کام کیا کچھ بھی نہیں کیا صرف شوشل میڈیا اور میڈیا پہ آ کے صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں کوئی کام ایسا نظر نہیں آ رہا اس طرح کہیں آپ کو اپنے علاقوں میں صافائی نظر آئی گندگی کے ڈھیر ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں غریب طبقوں کو انہوں نے اور غریب کر دیا ہے بیچارے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ صرف کرونا کرو رہے ہیں اس کے علاوہ لوگ کتنے لوگ کتنی دوسری بیماری میں مر جاتے ہیں اس کا کوئی حل ہے کوئی حل نہیں ہے سندھ اکومت ہو یا وفاق ہو صرف یہ لوگ سیاست چمکا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ اسی طرح کی صفائی سترائی کا کام ہماری گلی محلے شہروں میں بھی ہو اور نہ کہ ہم صرف گھروں کو بند کر کے بیٹھ جائیں ہمیں اس طرح کے اسپریز کرنے چاہیے اور بہت سارے اقدامات کرنے چاہیے اب چائنہ سے جو ماسک آئے ہیں جو سینیٹائزر آئے ہیں وہ آپ تک پہنچے ابھی تک نہیں پہنچے کہاں گئے کس کو ملے کس نے دیکھے ابھی تک نہیں ہوئے سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ جگہ جگہ کیمپنگ کرتی کیمپ لگا کے لوگوں کو سینیٹائزر ماسک بیچ دی نہ کہ ہمیں پانچ پر سو پندرہ پندرہ سو کے ماسک خریدنے پڑتے سینیٹائزر کے قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دو دو ہزار کے پندرہ سو روپے کے سینیٹائزر مل رہے ہیں لوگوں نے شورٹ کر دیا جن کے بعد سٹاک ہے وہ بلیک میں بیچ رہے ہیں غریب عوام کہاں سے جائے کس طرح سے لے سو روپے دہاڑی دہاڑی کمانے والا بندہ پندرہ سو روپے کا ماسک کیسے لے گا سینیٹائزر کیسے لے گا ان غریب علاقوں میں جا کے پوچھیں جو جگیوں میں رہ رہے ہیں غریب طبقے سے پوچھیں جو روٹ پر سو رہے ہیں فت پاتوں پر سو رہے ہیں ان کا کیا حال ہے کس طرح سے بھوکے لوگ مر رہے ہیں اگر ایک بندہ کو ان کو راشد دینے جاتا ہے تو سو اپن کے بیچے بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ اس میں گر کے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں آج خدارہ خدارہ اس میسج کو فوروڈ کریں تاکہ ہمارے وزیر اللہ سندھ حاب جو کہ بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت ہی کہ وہ ان سارے اعمال کو بھی دیکھیں ان سارے کام کو بھی دیکھیں چیک کریں کہ کس طرح سے یہ دوسرے ممالک میں صفائی سترائی کا کام ہو رہا ہے یہاں کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا لوگ گرنٹینہ کی شکایتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو فیسلٹی نہیں مل لیے ایک ایک کمرے میں چار چار پانچ پانچ لوگوں کو رکھا ہوا ہے خدارہ کچھ خیال کریں خدارہ کچھ خیال کریں اللہ ہمارے مل کا حامی و نافذ ناصر ہے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات